آئیے السلام علیکم اللہ کا لاکھ لاکھ شگر ہے کہ کسی پاکستانی نے پہلی مرتبہ کسی بیوہ سے بہت تمیز اور تہزید سے بات کی ہے میں سمجھا نہیں دیکھیں اگر کسی پاکستانی کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ خاتون بیوہ ہیں تو بس سلام کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں شام کو کیا کر رہی ہو آپ کیسی بات کر رہی ہیں پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے ہاں تو مسلمانوں کو چار شادیوں کی اجازہ ہے نا یہ بیچارے پاکستانی شادی تو ایک سے کرتے ہیں باقی تین کو چکر دینے میں لگے رہتے ہیں اور بیوہ کا تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتے آپ بیوہ کب ہوئی بھائی بیوہ آٹومیٹک تو نہیں ہوتے میرے میاں مر گئے میں بیوہ ہو گئی حالانکہ اس میں آٹو کا بڑا دخل تھا آپ کے بیوہ ہونے میں آٹو کا دخل وہ کیسے کہ دیکھیں میرے میاں نا ایک دن گاڑی کے نیچے لیتے ہوئے گاڑی چھیک کر رہے تھے میں برابر میں کھڑی دیتا تو انہوں نے وہیں سے کہا بیگم ذرا جیک گھما کے گاڑی اوپر کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے جیک الٹا گھما دیا اور پھر ایک آواز آئی زادی خالی زادی یہ کیا آواز تھی پہلا لفظ میں ٹھیکتا سن نہیں چکے تھا یہی مرہوم کے آخری الفاظ تھے کیا کرتے تھے جو سارے میاں کرتے ہیں مہینے نہیں نہیں پلیز آپ میرا سوال سمجھ کے جواب دیں ملازمت کیا کرتے تھے مرتے مرگر مگر مرہوم نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کرتے تھے اب آپ کیا کرتے ہیں میں اپنی کمرے کا دروازہ کھول کے سوتی ہوں کیوں دیکھیں مرہوم جب تک زندہ تھے کبھی دروازہ کھول کے نہیں سوئے کیونکہ والدہ ماجدہ جو تھی وہ نابینہ تھی اور بغیر کسی کام کے ہماری کمرے میں آ جاتی تھی پلنگ سے لگتے بیٹھتی تھی اور ہر تھوڑی در کے بعد پوچھتے تھے بیٹھے کیا کر رہا ہوں بتانا زبا یہ ذاتی باتیں رہنے دے خدا کے واسطے آپ یہ اچھا میں پوچھ رہا ہوں اب آپ کیا کرتے ہیں ایک اکیلی عورت بیوہ پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں بچے ہیں نہیں جب بھی مرون سے کہاں دیکھیں ہم آنے آنا ایک آن بچہ ہونا چاہیے تو ہمیشہ اکبال کا مصرہ پڑھ دیتے تھے پیوستہ رہے شجر سے امید میں بہار رہا اب پتہ نہیں شجر خود کو کہتے تھے یا مجھ کو کہتے تھے گھر کا خرچہ کیسے چلتا ہے وہ پڑوس میں ایک سندھی سوبائی وزیر رہتے ہیں ہمائیں میاں کے دوست تھے جب بھی ملتے ہیں کہتے ہیں سنو جب تک میں زندہ ہوں نا یہ سمجھو تمہارا میاں مارا نہیں ہے یہ تو بہت غلط بات ہے ان کو کہنا چاہیے تھا جب تک میں زندہ ہوں تمہارا بھائی نہیں مرائے ہری تو میرے تو کئی بھائی نہیں ہے وہ کیسے گاتے یہ ابھی پرسوں میں لے تھے تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے جب بھی میں تجھ کو دیکھتا ہوں مجھ کو تجھ میں سن نظر آتا ہے میں نے کہا سائیں آپ لوگ تو سن کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں ہاں ہاں انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا دیکھو بابا تم صرف فیگر ہو پولیٹیکل فیگر نہیں ہو ایسی باتیں مت کیا کرو یہ ساری باتیں آپ کی ساس کو معلوم ہیں نہیں ہیں اممہ کو تو انہوں نے سائیں پہلے ہی علاج کے لئے دادو بھیجوا دیا ہے دادو میں کونسا ڈاکٹر ہے سائیں نے منہ کیا تھا کہ ڈاکٹر کا نام نہ پوچے کیونکہ ان کو بھی نہیں معلوم ہیں آپ سے مل کر خوشی ہوئی ہے آپ اپنا کارڈ دیں گے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے